اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفک کے ساتھ ہوں گے بچے آج کس پرٹیکلر ویڈیو کے اندر ہم لوگ ارگینک ایمیسٹری میں موجود جتنے بھی ڈسٹنگوش ٹیسٹ ہیں ان کو سمارائز کریں گے بچے یہ وہ ڈوپک ہے جس میں سے ہر ایک پروونس کے اندر لازمی طور پر انٹی ٹیسٹ کے اندر جوہاں ایم سی کیوز پوچھا جاتا ہے ویڈیو کو لاسک دیکھیں گا تقریبا نو ٹیسٹ ہیں ایم سی کیوز دیکھیں گے کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں اور کس چیز کو آپ لوگ ان ٹیسٹ کے مندر سے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں تو بچے سب سے پہلا ٹیسٹ ہے ہمارے پاس لیوکیس ٹیسٹ لیوکیس ٹیسٹ کو استعمال کیا جاتا ہے تو ڈسٹنگوش بٹوین پرائیمری سیکنڈری اینڈ ترشیل کوہلز اب بچے لیوکیس ٹیسٹ کے اندر جو آپ کے پاس پروڈک بنتی ہے that is الکائل ہیلائٹ جو کہ اویلی نیچر کے ہوتے ہیں اب بچے آپ لوگ کس طرح سے ان کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں آپ لوگ جب پرائیمریل کوہل کا لیوکیس ریجن کے ساتھ رییکشن کروائیں گے تو پرائیمریل کوہل فارم دا اویلی نیچر آف الکائل ہیلائٹ آن ہیٹنگ اگر آپ لوگ سیکنڈریل کوہل کی بات کریں گے تو یہ بناتا ہے اور اگر ہم نے ترشیل کوہلز کی بات کرتے ہیں تو ترشیل کوہلز فارم دا اویلی لیئر آف الکائل ہیلائٹ امیڈیئٹ لی وہ آپ کو کوئی بھی تین الکائلز دے کے پوچھ سکتا ہے کہ بتائیں کون ایزی لی آسانی کے ساتھ آپ الکائل ہیلائٹ بنائیں گا کون مشکل سے بنائیں گا تو آپ لوگ انہیں ایڈینٹیفائی کرنا ہوگا اگر وہ پوچھے ایزی لی کون بنائیں گا تو ترشیل الکائل کو ایڈینٹیفائی کر لیں گے اور اگر وہ پوچھتا ہے کہ موسٹ ٹیفیکلٹی کے ساتھ الکائل ہیلائٹ کے اولی نیچر کون بناتا ہے تو پھر آپ لوگ جہاں وہ الکائل کو پرائمڈ الکائل کو جہاں وہاں سے ایڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کونسی الکائل ہے بچے اس کے بعد اگر ہم لوگ نیکس بات کرتے ہیں سیکنڈ ہے ہمارے پاس بیرز ٹیسٹ اگر بیرز ٹیسٹ کی بات کریں تو بچے بیرز ٹیسٹ ہوتا گیا ہم لوگ بولتے ہیں ڈائلیوٹ ون پرسنٹ الکالائن کے امین افورٹ سلیوشن کو ہم لوگ بیرز ریجن کا نام دیتے ہیں اور بچے ڈائلیوٹ ون پرسنٹ الکالائن کے امین افورٹ سلیوشن کا جو کلر ہوتا ہے that is پنگ کلر کیوں استعمال کیا جاتا ہے بیرز ٹیسٹو ڈسٹنگوش بٹوین ڈسٹنگوش بٹوین سیچوریٹیڈ اینڈ انسیچوریٹیڈ کمپاؤنڈ بچے اگر تو آپ لوگ گیون کمپاؤنڈ کا ریاکشن کرواتے ہیں بیرز ٹیسٹ کے ساتھ اور بیرز ٹیسٹ کے ساتھ کروانے کے اوپر جو پنگ کلر ہے وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو گیون کمپاؤنڈ ہے وہ انسیچوریٹیڈ ہے اور اگر پنگ کلر ہے وہ ریٹین رہ جاتے ہیں پنگ کلر ڈسچارج نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ بولیں گے کہ وہ جو گیون کمپاؤنڈ ہے وہ سیچوریٹیڈ ہوگا تو اگر پوچھے کہ تو آنسر ہوگا آپ کا بیرز ٹیسٹ جو کہ ڈائلیوٹ ون پرسنٹ الکلائن کے منفور سلیوشن کو ہم لوگ بول رہے ہوتی ہیں بچے اس کے بعد تیسرا ٹیسٹ ہے ہمارے پاس آئیڈو فارم ٹیسٹ آئیڈو فارم ٹیسٹ آپ لوگ کے پاس الکلائن والے یونٹ کے اندر بھی آتا ہے اور الڈی ہائیڈ اور کیٹون والے یونٹ کے اندر بھی بچے میں ایک کے جگہ پہ ساری چیزوں کو سمارائز کرتا ہوں جو آئیڈو فارم ٹیسٹ ہے اس کے اندر ییلو پریسپٹیٹس بنتی ہیں آئیڈو فارم کے اب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو ڈسٹنگوش ایتھانول فرام آل ادھر پرائیمری الکلائن بچے پرائیمری الکلائن میں اسے صرف اور صرف ایتھانول ایک ایسی الکلائن ہے جو کہ آئیڈو فارم ٹیسٹ ہو کرتی ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ سیکنڈی الکلائن کی بات کریں تو سیکنڈی الکلائن میں سے اونلی اون ٹو ایلکا نول یہ پوزیٹیو آئیڈو فارم ٹیسٹ ہو کرتی ہیں تو آپ لوگ ٹو ایلکا نول کو دسٹنگوش کریں گے فرام آل دی ادھر سیکنڈی الکلائن اب ٹو ایلکا نول کا کیا مطلب ہے بچے لیٹس پوز ہمارے پاس یہ بھی چار کاربن ہیں اور یہ بھی چار کاربن بلکہ پانچ کاربن لوگ سے ٹرکچر ڈرا کرتے ہیں اب بچے اگر آپ لوگ سیکنڈ کاربن کے اوپر او ایچھ لگا دیتے ہیں اور یہاں پر تھرڈ کاربن کے اوپر او ایچھ لگا دیتے ہیں یہ دونوں کی دونوں ہی سیکنڈی الکلائن ہیں لیکن صرف وہ سیکنڈی الکلائن جس میں او ایچ سیکنڈ کاربن کے اوپر پر موجود ہوگا وہ جو ہوگا وہ پوزیٹیو آئیڈو فارم ٹیسٹ شو کرے گا اب یہاں پر تھرڈ کاربن کے اوپر ہے تو یہ پوزیٹیو آئیڈو فارم ٹیسٹ شو نہیں کرے گا اور بچے یاد رکھئے گا کوئی بھی ٹرشیل کوہل آئیڈو فارم ٹیسٹ شو ہے وہ پوزیٹیو شو نہیں کرتی اس کے بعد اگر ہم لوگ الڈی ہائیڈز کی بات کریں تو بچے الڈی ہائیڈ میں سے صرف ایسٹ الڈی ہائیڈ ایک ایسا الڈی ہائیڈ ہے جو کہ پوزیٹیو آئیڈو فارم ٹیسٹ شو کرے گا تو آپ لوگ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں ایسٹ الڈی ہائیڈ کو فرم آل د آدھر الڈی ہائیڈ مطلب وہ آپ سے کہے کہ how can you ڈسٹنگوش بیٹوین فرم الڈی ہائیڈ اور ایسٹ الڈی ہائیڈ تو آپ لوگ آئیڈو فارم ٹیسٹ والی آپشن کو سلیکٹ کریں گے اسی طرح سے اگر وہ کیٹونز کی بات کرتا ہے تو کیٹونز میں سے صرف اور صرف میتھائل کی ٹونز ایسی کیٹونز ہیں جو کہ پوزیٹیو آئیڈو فارم ٹیسٹ شو کرتی ہیں تو میتھائل کی ٹونز can be distinguished from all the other کی ٹونز by using the آئیڈو فارم ٹیسٹ اب ان کی ڈیٹیل کے اندر نہیں جا رہے کہ کس طرح سے کون کون سی پروڈکٹس بنتی ہیں صرف اس چیز کو میں سمرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کون کون سے کمپونٹس ہیں وہ آئیڈو فارم پوزیٹیو لی شو کرتی ہیں اور کون کون سے کمپونٹ جا وہ پوزیٹیو ٹیسٹ شو نہیں کرتے بچے نیکسٹ ہمارے پاس برومین وارٹر ٹیسٹ اب بچے یہ ٹیسٹ استعمال کیا جاتا ہے تو distinguish between alcohol and phenol یہ نمز کے اندر بھی question آیا کہ how can you distinguish between alcohol and phenol تو بچے اس کا right option تھا ہے الوجینیشن دیکھیں فینول برومین وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کر کے وائٹ پریسپٹیٹس بنا دیتا ہے of two four six tribromofenol جبکہ بچے جو الکوہل ہے وہ برومین وارٹر ٹیسٹ جا وہ positively شو نہیں کرتا تو اس طرح سے آپ لوگ ان دونوں کے درمیان جا وہ distinguish کر سکتے ہیں بچے اس کے بعد نیکس اگر ہم لوگ بات کریں یہ بہت important ہے بچے بہت ہی زیادہ important ہے میں آپ کا یہاں سے concept clear کرتا ہوں بچے ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو آپ لوگ tolerance test کے نام سے پڑھتے ہیں اب بچے کیا کرتے ہیں ایم سی کیوز آجائے چلے میں ایم سی کیوز لکھتا ہوں بچے ویڈیو تھوڑی سی لیندھ ہی ہو جائے گے لیکن اس کو لازمی طور پر دیکھئے گا وہ ایم سی کیوز پوچھتا ہے کہ how can you distinguish between aldehyde and ketone تو بچے آپ کے پاس self option میں آ جاتا ہے tolerance test beta option میں آ جاتا ہے failing solution test چالی option میں آ جاتا ہے benedict solution test اور delta option میں آ جاتا ہے all of these i am damn sure about it آپ لوگ ویڈیو کو رکھ دیں آپ لوگ اس کا انسل کریں بچے آپ میں سے 90% ایسے بچے ہیں جو کہ right option مارک کریں گے ڈیلٹا کو اور وہ اپنے ایم سی کیوز لد کرائیں گے بچے بک کھولیں بک کھول کے لائنز پڑھیں ذرا tolerance test کے اندر وہ کیا کہتا ہے tolerance test کے اندر وہ لکھتا ہے کہ all the aldehydes all aldehyde سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ aliphatic aldehydes ہیں چاہے وہ aromatic aldehydes ہیں تمام کی تمام جو aldehydes ہیں وہ tolerance test show کرتی ہیں لیکن بچے اگر failing solution test اور benedict solution test تو نکال کے پڑھیں ذرا وہ start ہی c سے کرتا ہے کہ all the aliphatic aldehydes وہ aromatic aldehydes کی تو بات ہی نہیں کرتا تو اگر آپ کو question آ جائے کہ how can you distinguish between acetophenone جو کہ ketone ہے اور وہ ساتھ میں کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ benzaldehyde میں distinguish کریں اب بچے benzaldehyde ایک aromatic aldehyde ہے اب benzaldehyde بھی یہ test show نہیں کرتی acetophenone بھی یہ test show نہیں کرتی تو آپ لوگ کس طرح سے ان دونوں کو distinguish کر سکتی ہیں تو بچے acetophenone اور benzaldehyde کو distinguish کرنے کے لیے آپ لوگ جو test استعمال کریں گے وہ tolerance test آئے گا میں بات کو summarize کر رہا ہوں چیز کو دیان سے سنیے گا بچے اگر وہ کہتا ہے کہ how can you distinguish between aliphatic and aromatic aldehydes تو answer ہوگا آپ کا failing solution test and benedict solution test اگر وہ آپ سے کہے کہ how can you distinguish between aldehydes and ketones اور یہ تینوں options موجود ہوں اور all of these بھی ہو تو بچے tolerance test کو مار گرنے اس کا all of these option نہیں ہوگا اس چیز کا جو ہے آپ لوگوں نے خاص طور پر خیار رکھنے failing solution test اور benedict solution test دونوں cases میں brick red precipitates of cupress oxide جو ہے وہ بن رہی ہوتے ہیں یہ والی چیز بھی جو ہے MCQ اس کے طور پر آپ لوگوں سے پوچھے جا سکتی ہے بچے اس کے بعد tolerance test میں already آپ لوگ کے ساتھ discuss کر چکا کہ tolerance test تمام کے تمام aldehydes show کرتی ہیں جبکہ ketones کوئی بھی ketones جو ہے وہ یہ test show نہیں کرتی اور اس میں جو product ہوتی ہے silver بن جاتا ہے silver on the inner side of the tube تو یہ ہمارے پاس tolerance test آ جاتا ہے بچے اس کے بعد next test کی بات کریں two four ڈین پی ایس ٹیسٹ کی بات کرتا ہوں تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے to distinguish between carbonyl and non carbonyl compound carbonyl سے مراد ہے کہ aldehyde اور ketones دونوں کے دونوں ہی یہ test show کرتی ہیں اور بچے non carbonyl compound سے مراد ہے alcohol آ جاتا ہے phenol آ جاتا ہے تو یہ non carbonyl compounds ہیں ان کو distinguish کرنا ہو تو آپ لوگ two four ڈائی نائٹرو فینائل ہائیڈ رازین ٹیسٹ کا استعمال کر سکتی ہیں اس میں جو product بنتی ہے that is yellow اور orange red precipitates ہیں وہ form ہو رہے ہوتے ہیں بچے ایک تو two four ڈین پی ایس ٹیسٹ اور ایک اور ٹیسٹ ہے جو کہ آپ لوگ استعمال کر سکتی ہیں that is addition of sodium bisulfite اب بچے یہ بھی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے to distinguish between carbonyl and non carbonyl compound اس میں جو product کی نیچر ہوتی ہے that is white precipitate اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں sodium nitro prositis کی اب بچے واحد ایک ٹیسٹ ہے جو کہ صرف اور صرف ketones شو کریں گی جبکہ ڈی ہائیڈ سو ہیں وہ یہ ٹیسٹ شو نہیں کرتی تو اگر آپ سے mcq آئے کہ how can you distinguish between ketones and ڈی ہائیڈ تو بچے اس میں آپ لوگ sodium nitro prositis کو بھی as a right option select کر سکتے ہیں بچے اس کے بعد اگر next mcq اس کی بات کریں یا ٹیسٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس sodium nitro prositis ketones اور ڈی ہائیڈ کو distinguish کرنے کے لئے ketones یا positive test شو کرتے ہیں جبکہ ڈی ہائیڈ یہ test شو نہیں کرتے اب بچے ایک last test بہت ہی important یہ last یا جو ڈی ہائیڈ کا پیپر ہے اگر آپ لوگ اس کو اٹھا کے دیکھیں پیپر میں mcq آئے تھا کہ how can you distinguish between propine and propine بچے یاد رکھیں جو propine ہے propine کا structure کچھ اس طرح سے ہے اس میں terminal carbon کے ساتھ ایک hydrogen موجود ہے یہ acidic nature شو کرے گا اگر یہ acidic nature شو کرتے ہے تو منٹ اسے آپ لوگ hydrogen کو substitute کر سکتے ہیں بچے اس کے اندر ایک option تھی agn3 plus nh4oh اس کو ہم لوگ tollens region کے نام سے بھی پڑھتے ہیں بچے یاد رکھے گا صرف اور صرف ڈی ہائیڈ سی tollens test نہیں دیتی ہیں بلکہ جو terminal alkines ہیں جس میں triple bound ہے وہ last carbon کے پر موجود ہوتا ہے وہ بھی یہ test شو کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جب product بنتی ہے that is white precipitates جبکہ الکین یا propine اس طرح کے reaction شو نہیں کرتے بچے وہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ how can you distinguish between one butine and two butine تو بچے تب بھی آپ کا answer یہی ہوگا اگر میں آپ لوگ کے سامنے structure ڈرا کر دوں تو one butine کا اگر میں structure لکھوں تو بچے کچھ اس طرح سے ہوگا اور اگر میں two butine sorry one butine لکھا ہوا ہے one butine اور two butine کا structure آ جائے تو بچے two butine کا structure کچھ اس طرح سے ہوگا ch3 c triple bond c ch3 اب one butine میں دیکھیں triple bonded carbon کے پاس ایک hydrogen موجود ہے یہ acidic nature شو کرتا ہے یہ لازمی طور پر reaction دے گا white precipitates بنا دے گا بچے two butine کے case میں دیکھیں جو triple bonded carbon ہیں ان کے پاس hydrogen موجود نہیں ہے اور اگر ان کے پاس hydrogen hydrogen نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ substitution شو نہیں کریں گے اور اگر یہ substitution شو نہیں کریں گے تو آپ کے پاس white precipitates کی formation نہیں ہو رہی ہوگی تو بچے یہ آپ کی organic chemistry portion کے اندر موجود تمام کے تمام distinguish test ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لازمی طور پر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھنا ہے فی امان اللہ اللہ حافظ